اور اب بات کرتے ہیں فیضاباد کی جہاں پر تاجروں کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں بولیوز کے نمائندے نائیم ازغر سے نائیم بتائیے گا تاجروں کا کیا کہنا ہے جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں فیضاباد کے مقام پر اور یہ فیضاباد راولپنڈی اور اسلامباد کے درمیان جنکشن ہے انٹری پوائنٹ ہے فیضاباد راولپنڈی اور اسلامباد کے لیے یہاں پر اس پول کے اوپر ہمارے ایک میں تاجروں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور تاجروں کا یہ کہنا ہے تاجر احتجاج کر رہے ہیں ایف بی آر کی جانب سے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو تاجروں کے ساتھ معامدانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں مختلف قسم کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے تاجر پریشان ہے آج تاجروں نے ہٹال کا دھرنے کی کال دی تھی اور ملک با سے تاجروں کو بلایا گیا تھا راول پنڈی کے جو تاجر ہیں وہ یہاں پر جمع ہیں جبکہ اسلامباد کے تاجر جو زیو پوائنٹ سے اور پارا سے آئے تھے ان کو پہلے زیو پوائنٹ روکا گیا لیکن وہ وہاں سے پیش قدمی کرتے ہوئے اب اس وقت آئی ایٹ کے جو پل ہے اس کے اوپر موجود ہیں پولیس نے انہیں وہاں پر روکا ہوا ہے جبکہ جو راول پنڈی سے آنے والے تاجر ہیں وہ اس وقت فیضاباد پر موجود ہیں کافی دیر سے ان کا یہ احتجاج چل رہا تھا پہلے یہ پنڈی کے جورسٹکشن میں تھے اب یہ اسلامباد کی جورسٹکشن میں داخل ہو چکے ہیں اور مری روڈ کو انہوں نے بلوک کر رکھا ہے پولیس کی اور ریفزی کی بھاری نفری یہاں پر تائنات ہے اب سے کچھ دیر پہلے زلی انتظامیہ کے افسران اور پولیس افسران نے اسلامباد کی زلی انتظامیہ اور اسلامباد کے پولیس افسران نے ان کے ساتھ مذاکرات کیا اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں جس پر جو مظاہرین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے ہم یہاں پہ رہیں گے اور ہم پر امن ہیں اسلامباد انتظامیہ نے بھی یہ ان سے کہا کہ آپ لوگ پر امن رہیں اور سڑک کو کھول دیں نہیں میں آپ نے اس حوالے سے تفصیلاً اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے